اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین کو یا علی مدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برخار چونکہ مومنین نجف کا محینہ قریب ہے بہت سارے جشنگ بھی اور عزتاری کے بھی کافی معاملیں ہیں اس میں لہٰذا آج ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں مولوی کالیہ کے اگینسٹ ایک مومن بھائی نے مجھے کہا تھا کہ یہ قرآن کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں اس ملون کو جواب دینے کا ہے قرآن اور ولایت حدیث سے تو ہم ثابت کر چکے اب قرآن اور ولایت کا معاملہ ہے اس لحاظ سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 جو ہے اس آیت کے تقصیر میں معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے حدیث بیان کی جاتی ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ بھی نماز میں ولایت علی صلوات اللہ علیہ کی تلاوت ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ جناب اب اس پہ تنز کر رہے ہیں اور عجیب و غیب باتیں بھیگ رہے ہیں اس لحاظ سے سب سے پہلے جو مومنین ہیں وہ پیش کرتے ہیں علامہ مقبول احمد دیلوی صاحب کا تفسیر اور ترجمہ اس میں یہ روایت نقل کی گئی اس کے حاشویے پر اس کے بعد پیش کی جاتی ہے بڑی مشہور تفسیر ہے شیخ عبدالی الحبیزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر نور السقلین جن نمبر پانچ اور اس کے علاوہ قاتل المقصرین والمجتہدین سرکار محدث عظم علامہ محسن فیض قاشانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر سافی یہ دین بکس مومنین پیش کی جاتی ہیں اس کنٹیکسٹ میں اور ان کا جو مدرک ہے جو بیس ہے وہ ہے تفسیر اعیاشی اب تفسیر اعیاشی کے لئے حال سے پہلے تو مدارک کی جو تفسیر میں نے دیا یہ میری بات کی تعالیٰ بھی کرے گا مولوی اپنے کلپ میں اس کے بعد تفسیر اعیاشی کے لئے حال سے یہ کچھ کرے گا پھر آپ کے سامنے اس کا نواب رکھا جائے گا مقتصر حوالے کے ساتھ ماخص میں فی کا لفظ نہیں ہے بہرحال پیشان اگرامی یہ کیا ہے تفسیر اعیاشی ان تمام کتابوں کا چاہیے تفسیر سافی ہے چاہے تفسیر برحان ہے چاہے تفسیر نور سکلین ہے یا چاہے مقبول دیلوی کا غران ہے یا اس کے علاوہ دیگر روایات جہاں پر موجود ہیں ان سب کا اصل ماخص کیا ہے تفسیر اعیاشی اور تفسیر اعیاشی کی بھی روایت ہم نے آپ کے سامنے یہ پیش کی ہے آخر میں ہم اس کا سکرین شارٹ لگا دیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت سنت کے ادبارت منقطع ہے انقطع سنت میرے دوست میرے عزیز صحت حدیث کے منافی ہے اچھا اچھا ان لوگوں کو اور کچھ تو آتا نہیں ہے روایت کے لئے خاصے ہمیشہ سنت کی اوپر یہ آگے بلے بلے کرنا شروع کرتے ہیں چلے جی اس بند نے کہا ہے کہ تفسیر اعیاشی کی جو روایت ہے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے ذہل میں وہ مقتوض سنت ہے اس کی سنت کوئی نہیں ہے اچھا اور بھائی تیرے علم میں یہ بات نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعی موجود نہیں ہے سنت ہے تو میں پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب عزیزار اس کی سنت آپ سن لیں کتاب میرے سامنے موجود ہے جی اکمال الدین پر وجہ سے امیر المومنین یہ انہوں نے بڑی کھٹکتی ہے اس کا جواب کبھی ان کا بات بھی نہیں بنا سکتا ہے اتنی تقریب عجال کی بحث آگا نے اس کتاب میں کیا آگا نے سارا باس جہادی مالاللہ مقام مقول ہے اس کے بعد بہت بڑا حوالہ آنے والا ہے تیار رہے کھاکا تیری اگلی بکواس کے جواب میں سفن نمبر چھے سو بیس اریان تفسیر ایاشی تفسیر ابروحان سافی نور السقلین اور بسار الدرجات میں یہ جو روایت آئی ہے اس آیت کے زیر میں اس کی سند یہاں پہ پیش کی گئی ہے ورمی محمد بن حسین ان نصر بن سوید ان خالب بن حمد ومحمد بن فضل ان ابو حمزہ السمالی سلام اللہ حیاء رہے محمد بن حسین انہیں سنا نصر بن سوید سے انہوں نے سنا خالب بن حمد سے انہوں نے محمد بن فضل اور انہوں نے ابو حمزہ السمالی صلوات اللہ علیہ مجموعی ان سب سے سنا اور ان ابی جعفر صلوات اللہ علیہ مولا محمد باکر ان سے سوال گئے قَالَ سَعِلْتُ اَنْ قَالَ اللَّهِ الْأَزْوَجَّلْ وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ سر بن اسرائیل نمبر 110 اس کے بارے میں سوال گئے گیا قَالَ علیہ السلام تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ اس سمانہ وصول کی نماز میں ولایت احلی کی وجود کے لحاظ سے تو یہ حضرت کہہ رہے تھے کہ اس کی سند نہیں ہے لَا حَوْلُ بِلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا لَا نَسُلَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ جناب سند ہے آپ اندہیں ہیں ٹھیک ہے نہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی سند میں اشقال ہے یا پھر اس کی سند نہیں ہے بھائی جان سند آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے اس کے کس راوی پہ جرا ہوئی ہے اول تو سند ہے تو انہوں نے کہا سند نہیں ہے سند ہے کس راوی پہ جرا ہوئی ہے اس کے اس کے سارے راوی محمد دینا جانسے لے گیا اب ہمزت سمالی تک سارے سکھا اب ہمزت سمالی سکھا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے اس کی تو دعائیں مفاتل جنان میں موجود ہیں اتنا سکھا راوی ہے ٹھیک ہے تھی یہ سارے راوی سکھا ہیں اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ سارے راوی سکھا ہیں اگر اگر کوئی اشکال ہو میں ان ساروں کا سکھا ہونا بھی ثابت کر دوں گا کیونکہ کئی قطبہ رجال کے حوالہ دینا پڑھیں گے میرے تو اس وقت نہیں گیا ٹھیک ہے جی سند ہے تو اندھا ہے اب اگلی جو ڈرامے بازیز نے کیے ایک اور خود ساختہ پوائنٹ نکال لیا پہلے وہ دیکھیں ذرا اس کی بکواس دیکھیں پھر میں یہ بتاتا ہوں ایک ایک روای صحیف روای ثابت کر دو میرے بھائی میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست مومنین یاد رکھئے کہ ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات عبادات میں ہمیشہ جواز پر دلیل طلب کی جاتی ہے کسی چیز کے عدم جواز پر دلیل طلب نہیں کی جاتی جی عزیزان اب یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ شاہت اس حالسہ نعوذ باللہ من ذالک سمانعوذ باللہ نماز کو باطل کر دیتی ہے نعوذ باللہ من ذالک اور شہادت اس حالسہ کا نماز میں وجود نہیں ہے یہ اور ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ روایت سے ثابت کرو تو آگے سے ڈنڈی مار کر کہتے ہیں کہ نہیں جی عبادات میں جواز پر دلیل طلب کی جاتی ہے عدم جواز پر دلیل پیش نہیں کی جاتی تو ہم پہلی بات تو یہاں پہ تمہارا ثواب الٹا کر کے تم پہ پھیکتے ہیں جو تم بطلان کا فتوہ دیتے ہو ماذا اللہ نماز باتی رہ جاتی ہے اس بطلان کو ثابت کر کے دکھاؤ اس کا پہ تو جواز آنا چاہیے نا پھر ایک طرفہ بات کیوں بات دو رخوں پہ اور کمپلیٹ بات ہو جب ایک طرف سے جواز آ رہا ہے تو دوسری طرف سے جواز آنا چاہیے بطلان کے فتوے پہ ہم تمہارے سے یہ دلیل مانگتے ہیں کہ بطلان کیسے ہے اس کا بھی جواز دو آدم جواز کی تو بات ہے ہی کچھ اور ہم بطلان پہ جواز مانگ رہے ہیں اس گدھے کو ابھی یہ ہی نہیں پتا جائر ملونڈا پہ بھی کچھ رہی ہیں اور پہلے تو مودت ہو گیا خیر میں گالی کونی نہیں دیکھوں گا میں آج ذاتی سہزنش کرنے کے چکر میں ہوں آج کچھ دکھانا ہے چلو جواز پہ دلیل چاہیے میرے دلیل اب میں وہ دینے لگا ہوں کہ ہر دلال قانے ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کتاب میرے سامنے وجود ہے شہات سالسہ ترتشوت کے متعلق شرعی فیصلہ آفتاب سین جوادی ہم چس کو تو جانتا ہے تو تیرا بابا اس کی یہ پڑیا میرے آدمے ہیں اور اپنی اس پڑیا میں ویسے عزیزان یہ کتاب لکھی گئی تھی شہات سالسہ ترتشوت کے رد بے موزز ناظرین لیکن انہیں ابھی پتا نہیں ہے کہ حیدر کررار ہے کون اجاوئے تمہیں ابھی کل اندر کا نہیں پتا حیدر کررار تو کجا خیر اور مزے کی بات یہ ہے جس آیت کے لئے خاص سے ابھی بات ہو رہی تھی مسور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے یعی مدد کے بھی 110 آدھا نہیں اوئے شرب نہیں آتی جس ہستی کے نام کے نصرت کے نعرے کے عدد پہ اللہ وہ آیت اتار رہا ہے اس کے آنے سے وہ نماز باطل کیسے ہوتی ہے اور وہ ہستی بستے خود اعداد کے لئے خاص سے اس آیت سے تمثل کر رکھتی ہے وہ خارج کیسے ہو گئی اور ایک اور سوال دن پہ چھوڑ رہا ہوں علی حق ہے اور قرآن کا ارشادہ قول جوال حق وضاخل باتل انت باطلہ کارت ہو گا جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے تو جب علی حق ہے اور حق کے آنے سے باطل مٹ جاتا ہے جب علی آئے باطل مٹ گیا جب علی کے آنے سے باطل مٹی جاتا ہے تو علی کے آنے سے نماز کیسے باطل ہو جاتی ہے یہ تو بلکل جہالت اور قرآن کی نفی ہے اچھا جی یہ آپ کے بابا جی کی پوڑیا شاہد سادہ دلتر شدد کے مطالع شریف فیصلہ صفحہ نمبر 169 اچھا اس گدے نے ویسے تو بڑے فتوا اور بڑی چیزیں اپنے پاس سے ایڈیشن کر کے اس کتاب میں شامل کر کے مومینی کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس سارے کنٹیکسٹ میں اس گدے نے جواز پر بھی ایک فتوا دے دی ہے میں آپ کو دیکھاؤں پیل نمبر 169 پر یہ آپ فتوا دیکھ رہے ہیں ایک سے فتوا شیخ محمد یاقوبی کا بعض شہادتان بعض شہادتان بھلے یہ سوالیں زوئے کہ جدئی طور پر تشہادت میں مستحب ہے یا واجب ہے شہادتان کے بعد اب ان کا جواب دیکھیں شیخ محمد یاقوبی فرمارے ہیں مستحب ہے کہ شہادتان کو مکمل کیا جائے امیر المعمنین علی صلوات اللہ علیہ کی ولایت کی شہادت کے ساتھ پھل ازان وغیرہ ازان میں اور ہر چیز میں آگے فرمارے اور اسی طرح نماز کے لخواست سے بھی نماز کو مکمل کیا جائے چلو جی اور جناب یہ ابھی اشہدو انہ علی مولی اللہ درخشود نماز کے رد بے لکھی کی کتاب ہے اور رد بے لکھی کی کتاب میں جواز موجود ہے میں نے کہا تھا تم علی کو جانتے نہیں ہوں مومنین اس سے بڑی دلیل میں آپ کیا تھوں جو کتاب تشہود مولی اللہ کے رد پہ لکھی گئی تھی اسی میں جواز کا فتوہ یہ گھتے چھاپ بیٹھے ہیں کیوں میاں آپ پہ بول عزیزان اب یہ پتہ کیا جلے گا آپ اس نے رونا شروع کر دینا ہے اور ایک سوال میرے آپ جوازی پہ کفر کا فتوہ دو کفر اور جہالت دونوں عدم جواز پہ لکھتے لکھتے جواز پہ فتوہ بھی چھاگ گیا ہے اور پیٹھے تمہارے پہ کول ہو گئے ہیں جوازی اب لگا فتوہ جاملہ کوسر والے توری جتیاں نہ مارے تو بات کریں وہ بات الگ ہے میں کہا کہنے لگا تھا ہاں اب عزیزان چونکہ اس کے بابا جی کی کتاب میں جواز پہ فتوہ آگئے اب یہ کر جا کے سب سے پہلے توڑے گا اپنی وائفائر ڈیوائس پھر آپ جو بادی کو کول کر کے دیکھا گالیاں کس طرح میرے گا ایدار بے نک mi無منی ڈیوائے امرمنی ڈیوائے ڈیوائے جانے والی جانے والی دے چاہہہہہہہanç جانے والی خورinnen کھ feu کھ موسیقی